السلام علیکم everyone this is Ali from mass tech دوستو آج میں آپ کے لئے لے کے آیا ہوں شاومی کی طرف سے ایک نیوز فائنلی شاومی نے بھی ایک بہت اچھا بجٹ رینج فون چائنہ میں لانچ کر دیا ہے یہاں دوستو ہج ہم بات کریں گے ریڈ می ایس ٹو کو لے کے کہ پاکستان میں ریڈ می ایس ٹو کب آئے گا اور کس پرائز میں آئے گا اور کیا سپیسفیکشن میں آئے گا تو اس ویڈیو کو انٹرک دیکھئے گا اگر یہ میری ویڈیو پساند آتی ہے لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا ساتھی نوٹفیکشن بلکہ آئیکن کو پریس کیجئے گا تاکہ آپ کو ان فیچر میری نوٹفیکشن آپ کے نوٹفیکشن بار میں مل سکے تو سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو لیٹس جمپ ٹو دا ویڈیو یہاں دوستو بات کرتے ہیں ریڈ می ایس ٹو کی کمپٹیشن کافی نظر آ رہا ہے دنیا میں آل آور ایک بجٹ رینج کو لے کے پہلے تو ایسا ہوتا تھا کہ مطلب فلکشف فون کے اندر آپ کو کمپٹیشن نظر آ رہا ہوتا تھا سامسنگ نے اچھے فون دے دیئے شاومی نے اچھے فون دے دیئے اور ون پلس فائیو آ گیا ون پلس 3T آ گیا ون پلس ہو گیا اوپو ہو گیا لیکن اب ایک ایسی رینج جنریٹ کی گئی ہے خاص کر ہواوے نے پاکستان کے اندر بڑا کمپٹیشن اور بہت ہی کمپٹیٹیف فون دیئے مارکیٹ میں ریسنٹی ابھی پانچ سات فون ایسے لانچ کر دی جس کی وجہ سے بہت زیادہ کمپٹیشن دیکھنے کو ملا تو جب کمپٹیشن دیکھنے کو ملے گا تو آبیسلی آپ کو بینفیٹ تو کسٹومر کا بھی ہوگا کیونکہ اس کو ایک اچھے بجٹ میں ملنا شروع ہوگی خاص کر پاکستان کی مارکیٹ میں جو لوگ یوز فون لینا پسند کرتے تھے لیکن اب ان کی رائے تھوڑی سی چینج ہوگی اور وہ بائی کریں گے نیا فون یہاں دوستو آج ہم بت کرتے ہیں اسی ہی کے فون کو لے کے بیس ہزار روپے تک کے فون کو لے کے ریڈ می ایس ٹو ریڈ می ایس ٹو فائنلی چینہ میں لانچ کر دیا گیا ہے جس کی چائنیز میں پرائز ہے نائن نائن ٹی نائن یوان ٹری جی پی ٹی ٹی ٹو جی پی جو راؤنڈ آباوٹ پاکستانی بجٹ بنتا ہے سولہ سترہ ہزار روپے لیکن یہاں ٹیکس ایشن کے حساب سے اس کی کسٹ ہوگی انیس سے بیس ہزار روپے کی تین جی پی ریم ملے گی بتیس جی پی روم ملے گی شاومی نے کافی چینجنگ کی ہے اس رین میں لیکن ایک چینج اس کا مجھے پسند نہیں ہے جو کہ ہے پروسیسر کو لے کے اب بات کرتے ہیں ریڈمی ایس ٹو کی آل آور سپیسیفیکیشن کی اور باقی ڈیمینشن کی تو سب سے بہلے بات کرتے ہیں پروسیسر کی تو پروسیسر اس کے اندر شاومی کی طرف سے ایک بار پھر جو کہ نوٹ فور میں استعمال کیا گیا گیا تھا ریڈمی فائی پلس میں استعمال کیا گیا تھا وہ ہے چھے سو پچیس کا پروسیسر چھے سو پچیس سناپڑکن آپ کو دیکھنے کو ملے گا جو کہ جی پیو کے ساتھ ملتا ہے ایڈرینو 506 بات کریں گے ڈسپلے کی تو 5.99 ڈسپلے ملے گا یہ ایک نورمال ڈسپلے ہوگا جس کے پیگزلز ہوں گے پی پی آئی ہوں گے 269 جو سپورٹ کرتا ہے 720x1440 کو اور اگر بات کریں گے اس کے ریئر سائیڈ کی تو یہ جو میرا اندازہ ہے اب تک جتنے بھی میں یوٹیوبرز رکھیں وہ سارے میٹالک کہتے ہیں لیکن یہ یہ فون ہوگا پلاسٹک کیس میں لوک اس کا میٹالک ہوگا رومرز ہے میں نے بھی چیک کیا ایک دو جگہ مجھے میٹالک لوک نہیں ملی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو میرا اندازہ ہے یہ نوٹ 5A پرائیم ایک موڈل ہے شاومی کا ہی جو کہ انیس بیس ہزار کی رین میٹا تھا 16 میرے پکزل میں آتا تھا اس کا ہی اگلا ورزن ہوگا ریڈ می ایس ٹو جہاں دوستو یہ ٹائپ ٹائپ کیس ہوگا لیکن لوک الومینیم ہوگی لیکن کیس جو ہوگا یہ پلاسٹک کا ہوگا اس کے ریہ سائٹ پر آپ کو دیکھنے کو ملے گے ڈوال کیمرا سیٹ اپ ہوریزنٹل شیپ میں اور فنگرپرینٹ لوگ دیکھنے کو ملے گا LED لائٹ دیکھنے کو ملے گی جو کیمرا ہوں گے وہ ہوگا ایک ہوگا 12 میگا پکزل کا اور ڈیٹھ رکھ کے لیے ہوگا 5 میگا پکزل کا جو 12 میگا پکزل کا کیمرا ہوگا اس کا پرچر ہوگا 2.0 جہاں دوستو اور فرنٹ سائٹ پر شاومی نے بہت ہی اچھا چینج کیا اس رین میں کوئی ایسا فون نہیں آ رہا ابھی تک جس کے اندر مایکرون سائز 2 مایکرون سائز استعمال کیا جائے گا شاومی کے اندر آئے گا ایر ایڈمی ایس ٹو میں 16 میگا پکزل فرنٹ کیمرا ویڈ ایڈی لائٹ اور 2 مایکرون سائز کے ساتھ اور یہ آئی آئی بیسٹ ہوگا آرٹیفیشل انٹیلیجنس بیس کیمرا ہوگا تو بہت اچھی ریزولیشن بہت اچھا کیمرہ فرنٹ میں ملے گا ریئر سائٹ پر بھی آپ کو کیمرہ ملے گا لیکن ڈسپلے میں آکے شاومی نے کنجوسی کر دی سرین یہ اور لوگر دیکھیں گے جب فون آئے گا اس کا ریویو میں آپ کو متا دوں گا میرے ہی چینل پر انشاءال آپ کو سب سے پہلے ریویو ملے گا شاومی ریڈمی ایس ٹو کا اب بات کرتے ہیں بیٹری کے تو بیٹری میں ایک بار پھر شاومی نے تھوڑا سا کہیں کنجائز چھوڑ دی تین ہزار اسی ایم ایچ کی بیٹری ملے گی آپ کو ٹو پائنٹ زیرو مائکرو یو ایس بی ملے گی اس میں آپ کو ٹائپ سی نہیں ملے گی فاس شارج سپورٹ کرتا ہے لیکن تین امپیر اور پانچ ساری تین امپیر اور نو وارٹ کے چارجر کے ساتھ اور اس کے اندر آپ کو اب یہ بتاتا چاہوں کہ ایک تھوڑا سا بہتر چینج جو مجھے نظر آیا شاومی کی طرف سے ہوئی ہے کہ آپ کو سلوٹ بھی ملے گی آپ دو سم سے ساتھ میمری کارڈ بھی لگا سکتے ہیں اگر آپ لگانا چاہیں تو اور ویریانٹ آپ کو دو ملیں گے ایک تین جی بھی بتیس جی بھی جو کہ ہوگا بیس ہزار روپے کی رینج میں ایک ہوگا چار جی بھی چونسٹ جی بھی جو کہ تیس سے چوبیس ہزار روپے کی رینج میں ہوگا کلرس کی آپشن اس میں تین رکھی گئی ہے ایک کلر ملے گا سلور ایک ملے گا آپ کو بلیک اور ایک ملے گا روز گولڈ کلر اور یہ دیکھتا تقریبا ہی نوٹ 5 پرو جیسا ہے لیکن جو لوگ نوٹ 5 پرو کا انتظار کر رہے ہیں میں ان کو ابھی بھی یہی کہوں گا کہ آپ نوٹ 5 پرو کا ہی انتظار کیجے گا ریڈ می ایس ٹو لینے کا مت سوچیے گا کیونکہ ایک نارمل ایچڈی ڈسپلی ہے ریڈ می فور نوٹ 5 پرو جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ایچڈی پلس ڈسپلی جس کی ریزولیشن بہت اچھے ہوتی ہے یہاں دوستو یہ تھا آج کا ایک چھوٹا سا ٹاپک میرے کام تھا آپ کو نیوز دینا اگر میری ویڈیو پسند آتی ہے لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجدہ جیئے میں ہوں علیہ باس ماس ٹیک سے اللہ حافظ